بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ حمد صاحبہ قلیبی رضی اللہ تعالی اس سے پہلے اسی جنرلیٹ ٹرول پیٹریپ کے اوپر بکس اویلیبل ہیں انتہ حبیبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ حسین شزادہ قرآن علیہ السلام اور خان کا ہی نزام چلتے ہیں جی صفحہ نمبر پیٹی نائن سے باپِ نحم کلیر شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ یہ شہر ہر دوار کے ملحقات میں ہے دو سو تراسی ہجری میں راجہ کرم پال نے اسے عباد کیا تھا اور اس کا نام بردوار گڑی بگ رکھا یہ قصبہ درائے گھنگا کے کنارے کنارے کوسوں تک عباد ہوتا چلا گیا کچھ وقت گزرنے پر جہاں ایک عظیم و شان بدخانہ تمیر کیا گیا اس کو بہت فروغ دیا گیا سیکڑوں بدھ سونے اور چاندی کے نصب کیے گئے تھے راجہ کرم پال کے مرنے پر راجہ بگرم پال تختنشین ہوا اس نے اس بدخانے کو اور زیادہ رمضی اور ایک محنت جس کا نام گوکل چند تھا اس میں مقرر کر کے کل انتظام اس کے سپرد کر دیا کئی سو برس تک مختلف راجہ اس پر حکومت کرتے رہے آخر میں کلیان راجہ ہوا اور اس نے اس قصبے کا نام اپنے نام پر کلیر رکھا ہندوستان سے جتنے یاتری ہر دوار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کلیر سے ہو کر جاتے ہیں یہ خود بھی کفر کا ایک مرکز بنا ہوا تھا تیتیس کروڑ دیوتا جو مشہور ہیں ان سب کی مورتیاں یہاں رکھی ہوئی تھیں اور ان پر ہیمانوں کے لعویٰ انسان بھی قربان کی جاتے تھے محنتوں میں ایاشیاں اور عیش پرستی کا ارواح اہم تھا اپنے دیوتاں کو ایاشیوں کی تمثیل میں پیش کر کے ایاشی کو بجائے گناہ کے قادس واپ ظاہر کیا جاتا تھا شری کرشن جی کو بدنات کہہ جاتا تھا کہ بھگوان خود ہی گوپیوں میں ہر وقت مست رہا کرتے تھے ان کی تقلید کرنا این عبادت ہے جہالت کی طریقی اس حد تک بڑی ہوئی تھی کہ شراب نوشی اور کمار بازی ہر وقت کا مشغلہ تھا دخترکشی ستی سوئیمبر کے ذریعے شادی بہت پاک اور مبارک سمجھی جاتی تھی عورت کی کوئی قدر نہ تھی وہ قدرت کی طرف سے ایک آلہ عیش سمجھی جاتی تھی جن مہاتمہوں کے پاس وہ حصول برکات کے لئے جاتی تھی مہاتمہ ان کو بھگوان کی بیجی ہوئی نعمت سمجھ کر مجلس نشات گرم کیا کرتے تھے نیچ قوام کی تو اس قدر مٹی پلی تھی کہ پڑھنا تو درکنار اور سنسکرٹ کے الفاظ کو سننے کے بھی مجاز نہ تھے اگر اتفاق سے کسی شودر کے کان میں دیوبانی پڑ گئی تو ان کے کانوں میں گرم کر کے تیل ڈالا جاتا تھا عرص کہ انتمام ہماکتوں اور جہالتوں کا نام مذہب تھا اور یہی تمام مضمون مفعال عبادت سمجھے جاتے تھے مسلمانوں کو ملیچ نجس سمجھنا افتاب مہتاب ستاروں درکتوں پہاڑوں چانوروں پرستش کرنا بیکنٹ کا ذریعہ سمجھے جاتے تھے ناچنا گانا بھی عبادت کا ایک جزوے خاص تھا کیونکہ ان کے بقول کوئی دیوتا اس کے بغیر راضی نہ ہوتا تھا گو دلی اس وقت پیہ تخت تھا اور حکمران مسلمان تھے مگر ان کو سوائے ملک گری اور فتوحات کے کسی چیز سے بھی جسپی نہ تھی مذہب کی طرف سے بے رغبتی تھی غوریوں کی فتوحات میں مسلمان کلیر تک پہنچے حضرت کمال احمد مغدادی رحمت اللہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ اللہ کے احمد اس زمانے میں سلطان قطب دین والی ہند کے حکم سے قیام دین اور زموان اس علاقے کو فضا کرنے چرایا اور شہر کو فضا کر کے خود ہی وہاں کا حکم بن پیٹھا لیکن اسلام کو اروج نہ دے سکا کیونکہ کفر کی طریقی انتہائی ناغ میں دم کیا رکھا قوت جسمانی ایسے حلاق میں کام نہیں دیتی ایسی اسلام لیے ہمیشہ روحانی قوت درکار ہوتی ہے جو مسلمان تھے وہ بھی برائی نام اور سلام کی اصل روح سے نواقف تھے ذاتی منصف اور دنیا وی جہو حشمت کے مطابق انسانی اقدار تولی جاتی تھی ان حلاات کی خبر جب بابا صاحب رضی اللہ تعالی نو کو ہوئی تو آپ نے یہ مناسب سمجھا اور رشد و حدار کے لئے جناب مکتول میں دو جہان کو قلیر شریف روانہ فرمایا متذکرہ حلاات اور بھول کے لئے ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جامعہ مسجد کلیر شریف کلیر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد جو جامعہ مسجد کے نام سے مصوم تھی تمیر کی گئی تھی جس کی بلندی زمین سے فرش نماز تک اکہتر سیڑھی بنی ہوئی تھی ان سیڑھی پر ایک بہت بڑا دروازہ تھا اور دروازہ پر ایک بڑا بلند نشان زرین کھڑا کیا گیا تھا دلانے مسجد میں تیرہ دروازے تھے چھت پر تین بہت بڑے گمبت تھے جن کے قلص نقرائی تلائی مناکار تھے ایک ہوز وسط سہن میں سات گز لمبا چار گز چوڑا بنا ہوا تھا تین غسل خانے فرش مسجد کے پہلوں پتھنوں کے بنے ہوئے تھے کلیر کی کلیر شریف کی مجودہ حالت زلہ سہارن پور یوپی میرور کی ریلوی سٹیشن کے قریب ہی نہر گنگ ہے اور نہر کے کنارے کنارے تین چار میل کا فیصلہ تا کر کلیر شریف نظر آتا ہے نہر کی ایک جنب کلیر کی باتی ہے اور دوسری جانب جنگل میں نہر گنگ کے قریب جنت ارزی یعنی حضرت مخدوم علیہ مصابر رضی اللہ کا مزار اور انوار ہے ریلوی سٹیشن سے تقریباً دو میل کے فاصلے پر نہر کا ایک وسی پل ہے جس کے چار جانب راستے ہیں مشرق کی طرف چھونی ہے مغرب کی طرف ایک بہت بڑے ہاتھ میں روی کا کار خانہ ہے شمال کی طرف بڑے تو آگے روکی کی عبادی ہے پہلے پل سے تقریباً ایک میل آگے چلے تو ایک اور خوبصورت پل آتا ہے مشرق جانب کچہریاں انجینرین کالج لال پڑتی اور بودان ہے اور مغربی جانب شہر کی عام آبادی اور ایک صاف سطرہ بزار ہے یہ آبادی روکی کے نام سے مشہور ہے جو تقریباً رائی میل کی نبائی میں آباد ہے اس پل پر کھڑے ہوں تو چار سڑکیں نظر آتی ہیں جو پل کے دونوں جانب ہیں شمال کی طرف دونوں سڑکیں کلیر شریف کو جاتی ہیں آج ہم نے صفہ نمبر نوڑے روے تک پڑھا دیکھتے رہیے ٹرو پیٹری چینل اور داستہ نے انوار صابری اور تذکرہ سنتے رہیے ومار اندل بلاغ سیدونا کریم صلی اللہ علیہ سلام یا ریو یا قیون